یہ ایک بندہ تو وہ مر گیا مرنے کے بعد یہ ایک فکشنل کہانی ہے جو سمجھ جانے کے لیے یہ بتائی گئی ہے وہاں جا کر نا وہ فرشتے سے ملا فرشتے نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر میں آپ کو ایسے جنگ جو کی قبر دکھاؤ کہ اس نے بنیہ پر آج کی ہو تو اس نے کہا کہ اس بندے نے کہا یار یہ تو بڑا چاہوں گا مجھے وہ بندہ دکھائے ذرا وہ ادھر اس قبر پر لے گیا کہتا یہ بندہ اس کو تو میں جانتا ہوں یہ تو میرا پڑوزی تھا اس نے تو بڑی مشکل سے ڈیلی ویجر تھا یہ بڑی مشکل سے ہینڈو ماؤنٹ زندگی گزار رہا تھا بڑی مشکل سے اس کا گزارہ ہو رہا تھا آپ نے کہا کہ یہ بڑا جنگ جو تھا کہتے ہیں ہاں ہاں یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بیسکلی یہ بندہ اگر تھوڑا سا ایفٹ کر لیتا تو یہ کیا سے کیا بن جاتا جنگ جو بن جاتا تھا اس کے قسمت پر وہ چیزیں لیکی تھی لیکن اسی میڈیوکر ایفریج لائف پہ اس نے کمپروائنس کیا اور اس نے ایفٹ نہیں کی تو یہ مزدور اور ڈیلی ویجر ہی بنا مزدور اور ڈیلی ویجر کوئی گناہ نہیں ہے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کو انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ خود پہ یقین کرنا سیکھ لیں اور یہی یقین آپ بچوں میں بھی انکلکیٹ کر سکتے ہیں بچے کیسے دیکھتے ہیں کیسے سکھتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کو سن کے آپ لوگوں ہی اس کے رول مانڈر لیں اور آپ لوگ کون ہو آپ لوگ اساتحزہ ہو آپ لوگ والدین ہو آپ لوگ سرپرا ہو آپ لوگ لیڈرز ہو آپ لوگ سرپرست ہو تو یہ بچے آپ لوگوں کو یقین کرے سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ان کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کھلے